آج ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی سی تجلی آپ کے اوپر پڑی تھی کہ آپ بہوش ہو گئے اور جس پہاڑ کے اوپر آپ جلوہ گر تھے وہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں بارکہ پڑی پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر رب تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا حضرت حماد فرماتے ہیں اور راوی سلمان انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ انگوٹھے کا کنارہ دائیں ہاتھ کے انگلی کے پورے پر رکھا یہ انگوٹھا لگا رہی ہے یہ انگوٹھا دائیں ہاتھ کی انگلی کے پورے پر ایسے رکھا اور اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی نور کی تجلی اگر یوں کہتا ہے کہ اتنی نور کی تجلی پڑی تو پہاڑ جو وہ دنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے ادھر موسیٰ ہے کلیم اللہ ہے رب سے کلام کی جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں خواہش کرتے ہیں تو نور کی تجلی پڑتے ہیں پہاڑ بھی فاش فاش ریزہ ریزہ اور خود بھی بہوش کر گر پڑے لیکن دوسری طرف محبوب آقا کی ذات ہے کہ نبی پا علیہ السلام رب کا دیدھار بھی کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوئی آپ پر اس طرح کا بہوشی والا عالم نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ہے وہ حالہ حضرت نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام